تو یہی کہیں گے کہ اس حکومت کو لے جو اور ہمیں میاں صاحب دے دو بس میاں نواشی ورشباشی دے دو بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ جودی ہم تین سو روے گلاتے تھے پہلے آپ چار سو بیس کی ادھر سے آ رہی ہے اب پہلے فور انڈر کی گاغ لیتا تھا سو روے بائیتا تھا اب فائی انڈر دینے میں مشکل ہو رہی ہے آپ مہنگی کیوں سیل کر رہے ہیں ہمیں مہنگی مل رہے ہیں ہم اس لیے مہنگی سیل کر رہے ہیں تو اس مہنگائی کا ذمہ دار مہنگائی کے حکمران ذمہ دار ہے اور کون ہے آپ کا سیف کس ریٹ پہ سیف ڈیٹ سو رو پہ اور کیلہ کیلہ اسیر پہ دریجن تو یہ جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں حکومت کو السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا بٹی ناظرین سارے رو رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے عمران خان آیا اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی لیکن یہاں ہم ایک جوتوں کی دکان پر لیڈیز جوتیں ہیں یہاں پہ سیل ہوتے ہیں یہاں پہ ہم عوام سے پوچھیں گے مہنگائی کتنی ہے اور جو دکان دار ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح اور کس ریٹ پہ یہ اپنی چیزیں اپنے جوتیں سیل کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں آپ یہاں چیزیں خریدنے کے لیے آئے گئے جی جی اچھے کون سی آپ نے کچھ چیز خریدی ہے یہاں میں ابھی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا ریٹ ہے آپ کو زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں یہ یا کام ریٹ ہے سر ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی ریٹ پوچھا ہی نہیں ریٹ پوچھا ہی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی تو ہے آپ ذرا کیمرے کی طرف دیکھیں میں نہیں مہنگائی تو ہے مہنگائی ہے پہلے کی نسبت کام ہے یا زیادہ زیادہ ہے تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں حکومت ہی حکومت ہر معاملے میں حکومت ہر حکومت جوتوں کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق حکومت جو بیٹھے ہیں وہ بھی جوتر پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں سر آپ کا نام منیر عامل سر عوام کہتی ہے کہ مہنگائی ہے آپ کی اس شعب کے اندر آپ بتائیں عوام کو کہ مہنگائی ہے یا نہیں آپ کس ریٹ پہ اپنی چیزیں سیل کر رہے ہیں یہ جودی ہم تین سو روپے کھلاتے تھے پہلے اب چار سو بیس کی ادھر سے آ رہی ہے اب پہلے فور انڈر کی گاغ لیتا تھا سو روپے بھائیتا تھا اب فائیو انڈر دینے میں مشکل ہو رہی ہے دشواری ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کسی کو نہیں یہ پوچھ رہا کہ کیوں مہنگائی ہو رہی ہے آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں ہم تو یہ معافیہ کو سمجھتے ہیں وزیری آدم صاحب نوٹس نہیں لے رہے اس بار کا کیونکہ ان کو سب کچھ علم ہے ان کے بارے میں ایک گھر کا فرض ایک باپ ہوتا ہے اس کو گھر کے معلومات نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا ہے پیدا وہ اپنے روپان سے گھر چھوڑ کے چلا جائے آپ سیل کر رہے ہیں یا کھرید رہے ہیں سیل کریں دو سو میں دو سو کی آپ سستی دے رہے ہیں یہ مہنگی مہنگے دے رہے ہیں مہنگے دے رہے ہیں آپ کو اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں یہ تک مہنگائی ہے مہنگائی ہے ہر جگہ ہر جگہ یا صرف آپ کی شعب پہ اسی بازار میں یہ جگہ ہے یہ پڑی مارگی مہنگائی ہے اسلام علیکم و علیکم سلام آپ یہ جو سیل کر رہے ہیں کتنے کی کارے ہیں یہ سیل آپ یہ سارے ہم سوڑ ساڑھے پانچ سو کا کر رہے ہیں سارے پانچ سو کا یہ مہنگی نہیں چیزیں ہیں یہ مہنگی ہے تو آپ مہنگی کیوں سیل کر رہے ہیں یہ ہمیں مہنگے مل رہے ہیں ہم اس لیے مہنگے سیل کر رہے ہیں تو اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے مہنگائی کے حکمران ذمہ دار ہے اور کون ہے ہر چیز کا ہر مہنگائی کا ہر چیز کا ذمہ دار حکمران ہے صرف ہم خود نہیں جو عوام دکانوں کے اندر بیٹی ہے جو مافیا بیٹھے ہیں خود سے اپنے ریٹ ملوث حکمرانوں نے کیا ہوا ہے کچھ عوام نے بھی کیا ہوا ہے ہم خود سے مینیج نہیں کرتے یہ ریٹ بس ایسا ہی ہے خود بھی کرتے ہیں جیسے حکمران ہے ویسی عوام میں کیا کبندہ کرے کس ریٹ میں آپ کا سیب کس ریٹ میں ہے سیب ڈیٹھ سو رو پہ اور کلہ کلہ اسیر پہ دریجن تو یہ جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں حکومت کو آج کی جو لسٹ آئی تھی وہاں کیا ریٹ تھا آج سیب کا سیب کا اس کے اوپر ایک سو ترونجہ رو پہ کلہ کونٹسی کیٹا گری اول اول کا اور یہ جو کیلہ کیلہ یہ ہلکی کوالٹی وہ اسیر پہ ریٹ آیا اور دوسرا ایک سو بیٹ اور آپ کتنے کا دے رہے ہیں اسیر پہ دریجن کیلہ دے رہے ہیں اسی میں دے رہے ہیں آپ تو یہ جو آپ خود سے ریٹ خود سے ریٹ مقرر کرتے ہیں کیا آپ کو کوئی اس کی پوچھ کچھ ہوتی ہے ہم کو تو ریٹ بلکل اس سے ہی سستہ مل جائے ریٹ ہی آپ نے اتنے لگائے ہیں کہ آپ کیوں خریدے گی ریٹ جو جو ریٹ لیش پہ آتے وہی ریٹ دیتے ہیں آپ یہ خرید رہے ہیں یا سیل کرنے کے لیے سیل کرنے اچھا یہ جو آپ سیل کر رہے ہیں یہ کتنے کی آپ کر رہے ہیں بچوں کی یہ دو سو کی ہے بھائی جان دو سو کی ہے تو یہ اپنے بچوں کا رز کمانے کے لیے ہلار رز کی تلاش میں اتنی مہنگی جوٹی سیل کر رہے ہیں یہ سستی ہے یہ جوٹی یہ سستی بیچ رہے ہیں تو یہ سستی بیچ رہے ہیں آپ جو خریدنے والا ہے وہ بھی کیا سمجھتا ہے کہ یہ سستی ہے ہاں جی وہ بھی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ روزانہ کتنے کا یہ سیل کر لیتے ہیں اپنا سمان بس دس بیس جوڑے بیچ دیتے ہیں دس بیس جوڑے تو کیا پروفٹ آجاتا آپ کا بس بیس تیس روپے بیچ دیتے ہیں بیس تیس روپے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ مہنگائی ہے بھائی جان مہنگائی ہے مہنگائی کیوں نہیں ہے آٹا کیا بھا جا رہا ہے چینی کیا بھا جا رہی ہے اس مہنگائی کا پھر ذمہ دار کون ہے حکومت ہے حکومت ہے چلیں جی ان کا ویو آگیا کہ حکومت ذمہ دار ہے آپ رکشہ چلاتے ہیں سارا دن بچوں کا حلار رز کمانے کے لیے سارا دن مہنت کرتے ہیں تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ آج کے اس دور میں مہنگائی ہے یا نہیں اس عدوار میں اس حکومت میں ہم تو یہی کہیں گے کہ اس حکومت کو لے جاؤ اور ہمیں میاں صاحب دے دو بس میاں نواز شریف اور شباز شریف دے دو بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے میاں شباز شریف اور نواز شریف آئیں گے کیا وہ مہنگائی ختم کر دیں گے انشاءاللہ وہ ختم کریں گے یہ اس دور میں تو ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی کم نہیں ہوگی تو آپ کو اپنا ریز کمانے کے لیے آپ کتنی مہنت کرنا پڑتی ہے اور پھر آپ اپنے بچوں کے لیے ریز گھر لے کر جاتے ہیں ہم زارا رویہ پاہیں آٹھ سو رویہ کماتے تھے تو رات کو بچ جاتے تھے اب رات کو لے کے جاتے ہیں زارا آٹھ سو رویہ زارا آٹھ سو رویہ سر کے اوپر کرزہ چاڑ جاتے ہیں سر کے اوپر کرزہ ہوتا ہے وہ تو آپ اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح سے پالتے ہیں بس یہ ہی اتارشتار لے کے دکانوں سے اتار لے لیا پھر ایسا ایسا کر کے دے دیئے پھر اور اب بھی دیکھو تو اب بھی پندرہ سولہ ہزار چڑھا ہوگا ٹھیک ہے جی ان تمام باتوں کا جو لوبے لباب ہے خلاص ہے وہ یہی ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ حکمران ہے حکمران طبقہ اور مافیا ہیں لیکن صرف حکمران نہیں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہم عوام جو ہیں وہ بھی مہنگائی کر کے اپنے اپنے ریٹ مقرر کر کے دکانوں پر بیٹھے ہیں اڈے لگائے ہیں سٹال لگائے ہیں جس کا دو سو ریٹ ہے وہ ہم نے چار سو مقرر کر رکھا ہے اور اس کا ملوہ جو ہے اس کا جو کہتے ہیں ہم کہ اس کی حکومت ذمہ دار ہے حالانکہ حکومت نہیں بلکہ اس کے ریٹ ہم مارے مالکان نے ہم نے خود مقرر کیے تھے لہٰذا صرف حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ وہ اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے یہ اچھی بات نہیں جو عوام نے اپنے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے علی رضا بٹی کو دیجئے اجازت ٹائم نیوز دیکھتے رہیے اللہ حافظ